اب یہ ہر بندے نے بات پکائی ہوئی ہے اور اچھا ہے حدیث میں ہے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ اِنَّ مَا كَانُوا يُعْرَفُونَ بِبُغْضِ عَلِيٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ منافق بغضِ علی سے پہچانے جاتے تھے اور اس پہ آگے تو شاعروں نے پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوا ہے تو یہ ہمارا ایمان ہے منافق بغضِ علی سے منافق بغضِ علی سے تو جو اصول لکھا ہے پیچھے کہ بغضِ علی بھی جہنم ہے اور بغضِ سیدھی کے اکبر بھی جہنم ہے حبِ علی بھی جنت ہے حبِ سیدھی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنت ہے اب اس سے یہ تو تمہیں پتہ چل گیا کہ محبت پر بھی ایک طرح کا حکم ہے اور بغض پر بھی ایک طرح کا حکم ہے تو پھر یہ صرف تقریر کیوں کی جاتی ہے کہ بغضِ علی سے نصب نکرتا ہے نامِ علی سے نصب کا پتہ چلتا ہے علالی ہے یا آرامی ہے پھر تو جو مولا علی سے کئی درجے پہلے ہیں امامت میں ایمان میں ان کے نام سے تو بطریقِ اولا نصب کا پتہ چلے گا یعنی وہ جو اصول ہے اس کے خلاف اس کو ڈیمج کر کے کتنا سفر رفض قطع کر دیا گیا ہے اب میں اس پر ابھی بخاری مسلم پیش کروں گا یہ فتح الباری فی شرح البخاری جو ابنِ رجب حمبلی کی ہے اس میں انہوں نے جہاں یہ بحث کی کہ انسار کی محبت امان کی نشانی ہے اس پر انہوں نے تفصیلاً بحث کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ روایت کیا گیا ہے کہ منافق پہچانے جاتے تھے بغزِ علی رضی اللہ عنہ سے یعنی اس پر ہمارا ایمان ہے ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ بیان نہ ہو یہ حقیقت ہے لیکن ہم اس ظلم کا خاتمہ چاہتے ہیں کہ اس سچی بات کو جو رفض کا ایک ان کا ایک چکمہ بنا کے دلیل بنا کے پیش کیا جاتا ہے اور ان کا ایک آلہ کار اس کو قرار دیا جاتا ہے ابنِ رجب حمبلی نے یہ شرح میں کہا کہتے ہیں وَمَانْهُ وَأَفْضَلُ مِنْ عَلِيًّ جو مولا علی رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں کعابی بکرم و عمر جس طرح حضرت ابو بکر صدیق اور حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ فَهُوَ أَوْلَى بِذَالِكَ پھر ان سے تو مزید اچھی طرح منافقت کا پتا چلتا ہے ان کا نام لینے سے یعنی وہ حقیقت ہے اور اس کی کچھ وجوہات ہیں اس عہد کے اندر بھی مگر جو اصول ہے وہ تو پورا ماننا چاہیے آج دکھاؤ مجھے کس ناد خان نے یا کس خطیب نے یہ بتایا ہے کہ مجمع میں نام لو حضرتِ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تاکہ منافقوں کا پتا چل جائے تو کیوں نہیں بتایا مولا علی کے ذریعے سے منافقوں کا پتا چلنا بعد میں ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام لینے سے منافقوں کا پتا چل جانا یہ پہلے ہے مولا علی رضی اللہ عنہ کے تذکرے سے منافقت کا پتا چلتا ہے منافقت اور شجرے کا پتا چلتا ہے یہ برحق ہے مگر ان سے کافی پہلے یہ شان تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی ہے ابن رجب حملی کہتے ہیں وَمَنْ هُوَ اَفْدَلُ مِنْ عَلِيِّنْ رضی اللہ عنہ کَابِ بَكْرِمْ وَا عُمَرْ فَهُوَ اَوْلَا بِذَا لِكَ وہ زیادہ اس بات کے حق دار ہیں کہ کھرے کھوٹے کی تمیز کے لیے ان کا نام لیا جائے اور دنیا کو بتایا جائے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا ہے تو وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لو کھرے کھوٹے کا پتا کرنا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام لو اگر یہ پہلو چھپا دیا گیا ہے اور صرف وہی بیان ہو رہا ہے تو پھر جو آلہ حضرت نے مصور ابھی بتایا وہ کہاں گیا جو مجدد صاحب نے بتا وہ کہاں گیا پھر تلازم کہاں رہا پھر توازن کہاں رہا پھر بیلنس کہاں رہا پھر سنیت کا عقیدہ کہاں رہا یعنی ادھر تو اسی بنیاد پر بیٹھے ہوئے بندے پر یا کسی پر فتوہ لگا دیا گیا اور یہ جو ان سے بھی اہم ہیں ان کا تذکرائی کوئی نہیں کر رہا چونکہ وہ دوسری بات رافضی کرتا ہے دن رات کرتا ہے صبح و شام کرتا ہے اور وہ یہ کر کے کوستا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وہ پلید رافضی انہی لفظوں سے یہ بول کر وہ گالی دیتا ہے اپنے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اس کے ذریعے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اگرچہ لفظ جو اپنی جگہ ہیں وہ پاک ہیں وہ حقیقت ہے لیکن وہ جس مقصد کے لیے اپنی مجلسوں میں پڑھتے ہیں ان سے پھر سننی ان کے ذاکروں سے سن کر اور یہ نات خان سن کر آگے ان کا دھندہ پورا چلا رہے ہیں اور وہ بیٹھے گھر خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے جس طرح ان کو ڈگر پہ چلایا تھا یہ چل گئے تو آج کا ہمارا موضوع جو تلاسم والا ہے یہ سارے علماء کو سارے نات خانوں کو خطیبوں کو یہ پیغام ہے کہ وہ بات برحق ہے مگر آدھی ہے پوری بیان کرو اور وہ بیان کر کے لوگوں کو کہو اب ذرا تھوڑا سا آگے بھی چلو چونکہ جو کانہ نہیں اسے کیا خطرہ ہے تو ہم کانے نہیں ہم علیل اعلان کہتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لینے سے منافقت کا پتا چل جاتا ہے اور شجرے کا پتا چل جاتا ہے مگر یہ باد کا مقام ہے ان سے پہلے بھی ذاتیں ہیں کہ جن کا نام لینے سے ہجرے کا پتا چل جاتا ہے موسیقی موسیقی